موسیقی اس میں آسانی ہوگی یہ بہت بہترین قدم ہے میں اس موقع پر ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ ذمہ داری تمام شہر کے علماء کی ہے اپنے خدابات میں دروس میں اور جماعت کے خدبوں میں عوام کو شرعی فیصلہ بورٹ کے تعلق سے واقع کروائیں اور ان کی رہنمائی کریں انشاءاللہ ورزیز آج جو لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں ان کی پریشانی دور ہوگی اور جو فیصلہ ہوگا جیسے ابھی وکیل صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں بتایا کہ کیا طریقہ کار اس کا ہوگا اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا شہروں تک بھی پہنچ سکتا ہے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ جو کام کیا جارہا ہے بہت بہترین کام ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ کوئی معارض نہیں ہے بلکہ اس وقت میں مسلمانوں کے نزائی مسائل اس خرضی کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو اس میں بداخلت کا موقع فراہم ہو رہا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ محلہ محلہ اس کا قیام عمل میں لائے جائے کہ ہم میں سے ہر پرد کوئی اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ محلوں میں اس کے قیام کے لئے جو شکل ہو سکتی ہے قیام کی اس بات کی ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کے پابن ہیں ہم شریعت متحرہ کے پابن ہیں لہٰذا ہم سب سے پہلے بحیثت مسلمان اپنے نزائی جتنے مسائل ہیں آئے ہی مسائل ہیں کتاب و سنت کے روشنے میں حل کرنے کے لئے آپ شرعی عدالتوں سے رجوع کریں دنیا اور کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آتا کی الحمدللہ بحیثت مسائل بحیثت مسائل دیا ہے اور خود ہماری کلندوارہ ریاست کا طرف سے ہمارے مہترم شیخ بنیسر صاحب نے اس طرف توجہ کی اور بھائی صاحب سے کنسلنگ فلٹر فائن کر رہا ہے جوز مٹھو کی بات یہ ہے کہ وہاں مسلم جوڑوں کے ساتھ ملاز ملکبہ غیر ہوئی تھے کہ اسلام ایک الہی قانون کا نام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی تبدیلی اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی مہرے طلاقہ مسئلہ بھی ایسے ہی نادل بحث سے جوڑا ہوا ہے اس مسئلے میں ہم کو عظمات کی سمجھے طرف توجہ کرنے چاہیے کہ اسلام کا جو نظام ہے جو آئیلی نظام ہے یا ایک زندگی کے سارے شعبہ میں جو رہباری کرتا ہے وہ ایسا قانون ہے جو راست اور پر انسانی دلوں پر دستک دیتا ہے کہتا نہیں ہے کہ اسلام میں طلاق کا قانون ہے دوسرے مذاہر میں طلاق کا قانون نہیں ہے ایسی بات ہے جتا ہیں ان سب کے پاس لکا کا بھی ایک قانون ہے شادی کا ایک قانون ہے اور شادی کو ناغذیر حالات میں ختم کرنے کا بھی ایک قانون ہے اسی قانون کا نام ہے طلاق خلا اور ایک دندگی میں خس کے لکا خلا کا اختیار دیا ہے خلا کے معنی یہ ہے کہ بیوی شوہر سے خواہش کرے کہ مجھے چھوڑ دیجئے آزاد کر دیجئے مجھے سنا دے دیجئے تو شوہر کا فرض ہے اگر وہ ظلم کر رہا ہو تو اس کو خوری اس کی بات ثبت کر لینی چاہیے پران میں کہا گیا ہے فرحیم صاحب کم بیماروح اور تصریحوں کے حسان اسلام نے قصول دیا ہے کہ بیوی کو رکھنا ہو تو امدہ اور بہتر تریخے سے رکھا جائے اور اگر رکھنا ممکن نہیں ہے ایسے حالات ہیں تو پھر بھلے تریخے سے ہمتے تریخے سے کچھ اصلوبی کے ساتھ کچھ افلاقی اس کو رخصت کیا جائے تیرے تلاق دی جائے تو تیری تلاق ہوتی ہیں لیکن دونوں تبخات کے پاس یہ بات تہہیے کہ ایسا تلاق دینے والا بھنا گا بھلی بات ہوئی ہے کہ اپنے چہار دیواری کے اندر پسرے بہر کرنے اور ہم سب ملت اسلامیہ کے ذمہ داروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے سارے مسائل میں شرعی فیصلہ بورٹ سے یا خریبی علماء سے کسی سے رجوع کریں ظاہرے ہمارے مسائل صرف آسانی حل ہو سکتے ہیں اس لیے قانون ہے استعمال غلط ہو رہا ہو تو اس غلط استعمال کی اسرا کی جانی چاہیے نہ کہ خانون میں تبدیل کی بار کی جانی چاہیے اب اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ اگر کہیں غلط استعمال ہو رہا ہو تو اس شعبے میں اسرا کے ضرورت ہے نہ کہ خانون کی تبدیلی کے ضرورت ہے یا ایسا خیام میں ملایا گیا جیسا کہ تمام تفصیلات آپ لوگ کے سامنے آ چکی اس کے پرسنلال کا جو مسئلہ ہے اس ملک میں اس کے تحفظ کے لیے مختلی اضافر پہ کچھ ششیں بھو رہی ہیں اس کے پرسنلال بوٹ بھی اور دیگر ہدارے بھی اور جیسا کہ شرعب انسائد نے بھی کام کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے اور اس کے ضرورتیں اتنی ہیں کہ اس طرح ہر بستی بستی میں بھی اس طرح کا بوٹ کھائے ہو اور اس کے ذریعے سے پیس لے ہمارے پیس لے ہمارے بوٹوں کے درمیان ہو انشاءاللہ بہت سمسائل ہلوں گے امید شہریان ہیدارباد مستفید ہوں گے اور الحمدللہ تحریک مسلم شبان نے یہ جو کام شروع کیا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ باقی بھی رہے گا اور اس کے ذریعے سے لوگ انشاءاللہ مستفید ہوگی آج دیپریس میٹ دکی گئی ہے آئیم سنف محمد مشتاق ملی پریزیڈنٹ تحریک مسلم شبان اور کنوینر شلعی فیصلہ پور حضرت مولانا مفتی صادق مہید دین صاحب نائب امیر شریعت حضرت مولانا مفتی حسن الدین صاحب امیر شریعت جامت المومنان حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب خطیب مسجد حسینی اوستار دار علوم حیدراباد حضرت مولانا مفتی شفیق عالم صاحب جمعیت اہل حدیث سینئر شہر کے رینال سینئر بنایا گیا ہے وہ سکسٹی ون خریب تیرہ مفتی حضرات ہیں اور شہر کے نامور بکلا ہیں کے ساتھ دوسرے دینی و ملی جماعتیں اس شریعی فیصلہ بورٹ میں ہیں بیسیکلی بات یہ خدای خانون ہے اور اس خدای خانون پر انسان بحث نہیں کر سکتا کوئی عدالت بھی بحث نہیں کر سکتی اور کوئی وکیل یا کوئی جج بھی اس کو چینج کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتا اس وجہ سے شریعت اللہ کا خانون ہے اور شریعت پر مسلمان جو عمل کرتے ہیں وہ بغیر کسی فورس کے بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی لالچ کے اللہ کے خوف سے مسلمان شریعت پر عمل کرتے ہیں کوئی حکومت کے دباؤ یا کوئی دنیا میں ان کو کوئی سزا دینے کے پریشر میں وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے سامنے مرنے کے بعد ان کو جواب دینا ہے اور اس جواب دہی کے تصور سے کہ وہاں اللہ ان کو نہ پکڑے اس وجہ سے شریعت پر مصابعہ عمل کرتے ان کے فیت کا نتیجہ ان کی آستہ کا نتیجہ اور یہ فیت اور آستہ دیوائن لوہ ہم اس کو کہتے ہیں قرآن اور محمد رسول اللہ ہمارے پروفٹ محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ لا دیا ہے اس لا کو کوئی انسان چھین نہیں کر سکتا